اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ بیل اور میں ہوں فہد حسین ناظرین مارکٹ کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے ٹریڈنگ سیشن اس وقت جاری ہے مارکٹ کا آج آغاز کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوا مارکٹ محض سکسٹی سیون پوائنٹ ہی ایڈ کر سکی علیکہ کل کا جو سیشن تھا وہ کافی بہتر تھا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ایکسپیکٹ کی جانب سے کہ جو فالو تھرہو ہے وہ بھی بہتر رہے گا لیکن جس طرح انٹرنیشنل مارکٹس میں اس وقت صورتحال ہے جو گلوبل مارکٹس کے اندر جو سیلنگ نظر آ رہی ہے چاہے وہ کل یو ایس مارکٹس میں ہونے والا سیشن ہو یا آج اوپن ہونے والی دیگر ایشن مارکٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی اس وقت جو ہے یو ایس مارکٹس کی سیلنگ کا ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت ایشن مارکٹس جو اوپن ہوئی ہے وہ بھی تقریبا تمام ہی ایشن مارکٹس سیلنگ زون میں نظر آ رہی ہیں نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں غالباً اس کا ایمپیکٹ جو ہے پاکستان کی آج جو اب تک کی جو مارکٹس کی پرفارمنس ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح باہر مارکٹس کے اندر سیلنگ ہے جو پریشر ہے اس کا ایمپیکٹ جو ہے پاکستان کی مارکٹ پہ بھی اب تک کی اگر ہم جو پرفارمنس رہی ہے مارکٹ اوپن ہونے کے بعد سے نکلی نظر آ رہا ہے کہ اس کے ایمپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مارکٹ میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو مارکٹ کا آغاز جیسا کہ کہا کہ پوزیٹیو زون میں تو ہوا لیکن بہت زیادہ کوئی بہتر اوپننگ جو ہے وہ نہیں رہی مارکٹ کی جبکہ اگر ہم بات کریں پوزیٹیوٹی کی تو محض سکسٹی سیون پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ پینتالیس ہزار تین سو بیالس کی سطح پر جو ہے وہ انڈیکس جو ہے آج کا انٹرڈے ہائی لگانے میں کامیاب رہا جبکہ اس کے علاوہ جو سیکلوجیکل بیریئر تھا جو سیکلوجیکل لیول تھا پینتالیس ہزار جو کہ کل مارکٹ نے اس کو زبدس طریقے سے عبور کیا وہ مارکٹ اس کو اب تک کی جب اگر ہم دیکھیں پرفارمنس تو مارکٹ اس کو ہولڈ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو انٹرڈے بیسس پہ جو اب تک کا لو لگا ہے اس میں مارکٹ نے چار سو ساٹھ پوائنٹ جو ہے وہ ایریز کیے اور چالیس ہزار آٹھ سو چودہ کا لیول جو وہ ہٹ کیا یعنی کہ کل کے جو گینز تھے کل کے جو پوائنٹس ایڈ ہوئے تھے مارکٹ کے اندر فور فیفٹی سیون چار سو ستاون پوائنٹ جو ایڈ ہوئے تھے وہ مارکٹ میں سارے جو ہے وہ انٹرڈے بیسس پہ گر ہم دیکھیں تو ایریز ہو چکے اور اس میں وولیوم کی کل کی سیشن کی ہی اگر ہم بات کرتے چلیں تو کل جس طرح مارکٹ کے اندر پوائنٹس میں اضافہ ہوا پوزیٹیو زون میں مارکٹ کلوز ہوئی پینتالیس ہزار کی نفسیاتی ہے دوبارہ مارکٹ بحال کرنے میں کامیاب رہی اسی طرح وولیومز میں بھی کچھ بہتری کل نظر آئی تقریباً سات اشاریہ آٹھ پسنڈ کے اضافے کے ساتھ ایک سو پچھتر ملین شیرز کا کام ہوا کل کے اسی ہنڈر ڈیکس میں اس وقت مارکٹ کے اگر ہم بات کریں تو وولیومز کچھ کم نظر آ رہے ہیں لیکن اس وقت مارکٹ میں سیلنگ نظر آ رہی ہے سیلنگ پریشر جو کلیرلی اب تک مارکٹ کا بیہیوئر دیکھیں تو وہ ڈیفنیٹلی نظر آ رہے ہیں اس وقت کرنڈ پوزیشن آپ کے سامنے اگر مارکٹ کیا رکھے تو اس وقت بینچمارک کے اسی ہنڈر ڈیکس نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس وقت چار سو اٹھالیس پوائنٹ جو ایریز ہو چکے ہیں اور چوالیس آزار آٹسو ستائیس ستائیس کی سطح پہ جہاں اس وقت اسی ہنڈر ڈیکس موجود ہے دیکھتے ہیں کہ کلوزنگ اسی طرح نیگٹیو زون میں ہوتی ہے یا جس طرح پچھلے کچھ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ریکوری فائنل آس کے اندر جہاں وہ نظر آئی آج بھی ایسی کوئی چیز جہاں وہ دیکھنے کو ملتی ہے یا کلوزنگ بھی اسی طرح نیگٹیو زون میں ہی ہوتی ہے بہرحال نظر ڈالتے ہیں آج کے ان سٹاک پہ جو کہ اس وقت زیادہ ایکٹیو ہے جن میں اب تک سب سے زیادہ جہاں وہ والیوم ریکارڈ کیا گیا ہے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کے اوپر پہلے نمبر پہ آج جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرس میں وہ ہے ٹیلی ٹیلی کارڈ کل بھی پہلے نمبر پہ موجود تھا کل بھی پوزیٹیو کلوزنگ دی تھی اپر لاک پہ کلوز ہوا تھا آج بھی اس وقت پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے ٹیلی کارڈ لیمیٹیڈ اور اس وقت 62 پیسے تک کا اس کی شیئر پائس میں حضابہ ہو چکا ہے بائر سیلر پہ نظر ڈالے تو سترہ روپے چیانوے پیسے پہ بائر جبکہ اٹھارہ روپے سیلر ہے جبکہ والیوم اگر ہم دیکھیں تو تقریباً تئیس ملین شیئرز تک کا جو ہے والیوم لگ چکا ہے ایوریج ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہاں اٹھارہ روپے ایک پیسے کا انٹرہ ڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو اٹھارہ روپے باسٹر پیسے کا اس کا انٹرہ ڈے ہائی جبکہ سترہ روپے پینٹالیس پیسے کا اس کا انٹرہ ڈے لو ہے جبکہ اپننگ ریٹ اٹھارہ روپے کا ہے مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو پر نظر ڈالیں اس وقت ہے ٹیلی کارڈ لیمیٹڈ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفز ہیں آفز زیادہ نظر آ رہی ہیں بیڈز کے مقابلے میں یہی وجہ ہے کہ جو انٹرہ ڈے ہائی ماننے کے بعد یعنی اٹھارہ روپے باسٹر پیسے کا ریٹ دکھانے کے بعد اس وقت جو کرنٹ ریٹ ہے وہ اٹھارہ روپے سے نیچے آگیا ہے پرائیس پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس وقت گراف دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ کنسولیڈیشن کے بعد ایک بریف ریلی پھر فردر کنسولیڈیشن اور اس کے بعد ایک زبدیس موو جو ہے وہ دیکھا جا سکتے ہیں اس کے بعد کل کا جو سیشن تھا جیسا کہ کہا کہ بڑا ہی زبدیس سیشن رہا ایک میسیو ایک اچھا ریباؤنڈ اچھے والیم کے ساتھ نظر آیا اس وقت بھی پوزیٹیوٹی جو ہے وہ برقرار ہے لیکن جس طرح مارکٹ کے اندر اس وقت جو سینٹیمنٹس ہے وہ کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ ٹیلی کارڈ کی آج کی پرفارمنس پر کس طرح سے جو ہے وہ پڑھ پاتا ہے اگلا سٹاک جو ہے وہ ٹاپ ٹین وولیم لیڈرز کی فیرس میں وہ ہے اے اینل اے اینل کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت اے اینل بھی پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت اس کی سٹاک پرائس میں ایک روپے ایک تالیس پیسے تک کا اضافہ ہو چکا ہے بائر سیلر پر نظر ڈالیں تو ایک کس روپے پانچ پیسے پر بائر جبکہ ایک کس روپے چھے پیسے پر سیلر ہے جبکہ اب تک جو وولیم لگا ہے وہ ہے گیارہ اشاریہ ایک نو ملین چیز کا ایوریج ریٹ ہے بیس روپے چاسی پیسے کا انٹر آڈے ہائی لو اگر ہم دیکھیں تو ایک کس روپے نو پیسے کا انٹر آڈے ہائی ہے جبکہ انیس روپے ساٹھ پیسے کا انٹر آڈے لو ہے اوپننگ ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے انیس روپے ستانوے پیسے کا مارکٹ بائی اوڈر کی ونڈو پر نظر ڈالیں اس وقت اے اینل کی ایس گرڈ نائن لیمیٹیڈ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی� آفرز کے مقابلے میں اور جبکہ پرائیس پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت آپ اپنی سکرین میں گراف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے کہ سٹیوب ڈیکلائنڈ اینل میں بھی جو ہے وہ کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کل کا سیشن اینل کا بھی بہتر تھا آج بھی اس وقت جو بلش مومنٹم ہے باوجود اس کے کہ جس طرح مارکٹ کے خراب سینٹیمنٹس ہیں باوجود اس کے جو بلشنس ہے اینل کے اندر وہ کافی بہتر نظر آ رہی ہے تیسرے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین وولیم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے ڈیوٹیل ٹیکنالوجی اینڈ کمینکیشن سیکٹر سے اس کا تعلق ہے ڈیوٹیل اس وقت نیگٹیف زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت اس کی شیئر پیس میں بارہ پیسے تک کی جہوک کمی ہو چکہ اب بائیر سیلر پر نظر ڈالیں تو دو روپے ناسی پیسے بائیر جبکہ دو روپے اسی پیسے بائیر سیلر ہے جبکہ گیارہ شیاریہ تین ملینٹس تک کا کام ہوا ہے ڈیوٹیل میں ایوریج ریٹ ہے دو روپے چھاسی پیسے کا انٹر ڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو دو روپے نانوے پیسے کا انٹر ڈے ہائی جبکہ دو روپے اٹھتر پیسے کا انٹر ڈے لو ہے جبکہ آپننگ ریٹ اگر ہم دیکھیں کہ جس ریٹ پہ ڈیوٹیل کے سٹاکس میں ٹریڈنگ کا آگاز ہوا تو وہ ہے دو روپے نانوے پیسے کا مارکٹ با آرڈر کی ونڈا پہ نظر ڈالیں گا ڈیوٹیل کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفرز ہیں جبکہ پرائس پرفارمس جو ہے اگر اس پہ نظر ڈالیں تو گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو پرائس ہے سٹاک پرائس ہے وہ نیچے آئی دن اس کے بعد کچھ کنسولیڈیشن اس کے بعد دوبارہ سٹاک پرائس ہے وہ نیچے آنا شروع ہی کل کا سیشن پوزیٹیف تھا لیکن آج جو ہے جو ہے پوزیٹیوٹی برقرار نہیں ہے بلکل بھی اور اس وقت جس طرح مارکٹ نیگٹیف زون میں اسی طرح ڈیوٹیل بھی نیگٹیف زون میں ٹریڈ ہو رہے ہیں چوتھے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرس میں وہ ہے بائیکو بائیکو کی اگر ہم بات کریں تو بائیکو بھی اس وقت نیگٹیف زون میں ٹریڈ ہو رہے ہیں اس وقت تیس پیسے تک کی اس کی سٹاک پرائس میں جہاں وہ کمی ہو چکی ہے بائیر سیلر پر نظر ڈالیں تو ساتھ رویے چمون پیسے بائیر جبکہ ساتھ رویے پچپن پیسے پر سیلر ہے تقریباً دس اشاری آٹھ ملین چیز تک کا والیوم ل ریٹ ہے ساتھ رویے ستر پیسے کا انٹر ڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو ساتھ رویے تیرانوے پیسے کا انٹر ڈے ہائی جبکہ ساتھ رویے پچاس پیسے کا انٹر ڈے لو ہے جبکہ اوپننگ ریٹ ہے ساتھ رویے پیسے کا مارکٹ بائیر اوڈر کی ونڈر پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائیکو پیٹرولیوم لیمیٹیڈ کی کہ کس ریٹ پر کتی بڈز اور کتی آفز ہے جبکہ پرائس پرفارمنس اگر آپ د دیکھیں گراف میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ روپے سے جو سٹاک پرائس ہے وہ مسلسل نیچے ہی آتی رہی کل کا سیشن بڑا ہی زبدست تھا اچھے والیوم کے ساتھ اچھی کلوزنگ لیکن جو آج جس طرح مارکٹ لکے سینٹیمنٹ سے اس کا امپیکٹ جو ہے بائیکو پہ بھی کلیرلی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس وقت بائیکو کی اگر ہم بات کریں تو تیس پیسے تک جیس کی شیئر پرائس کے اندر کمی ہو چکی ہے پانچوے نمبر پر سکت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیٹرز کی فیرس میں وہ ہے ہم نیٹورک ہم نیٹورک اگر ہم بات کریں تو یہ بھی نیگٹیف زون میں سکت ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت اس کی شیئر پائس میں تیرہ پیسے تک کی کمی ہو چکی ہے بائیر سیلر پر نظر ڈالیں تو چھے روپے سترہ پیسے بائیر جبکہ چھے روپے انیس پیسے بھی سیلر ہے جبکہ فائیف پائنٹ سکس ملین چیز تک کا والیوم لگا ہے ایوریج ریٹ ہے چھے روپے ستہائیس پیسے کا جبکہ انٹرہ ڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو چھے روپے چوالیس پیسے کا انٹرہ ڈے ہائی جبکہ چھے روپے پندرہ پیسے کا انٹرہ ڈے لو ہے اوپننگ ریٹ چھے روپے تیس پیسے کا ہے مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو پر نظر ڈالیں ہم نیٹورک کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں گے کس ریٹ پر کتی بیڈز اور کتی آفز ہیں ریلیٹیو لی بیڈز ز اگر ہم دیکھیں تو سٹاک پائس تقریباً ساڑھے آٹھ روپے سے سیدھا آستہ آستہ جہاں وہ نیچے ہی آتی رہی کل کا سیشن اس کا بھی بہتر تھا والیومز بھی اچھے تھے لیکن آج جہاں اس وقت سٹاک پائس جہاں اس کی نیگٹیو زون میں ہے اور پندرہ پیسے تک کی جہاں اس کی سٹاک پائس میں کمی ہو چکی ہے چھٹے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈز کی فیرس میں وہ ہے ٹی آر جی تیکنالوجی این کمیونکیشن سیکٹر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹی آر جی بھی اس وقت نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت سٹاک پائس میں پانچ روپے پچاس پیسے تک کی کمی ہو چکی ہے بائر سیلر پر نظر ڈالیں تو ایک سو باسٹر روپے پچاس پیسے بائر جبکہ ایک سو باسٹر روپے چوتر پیسے بھی سیلر ہے جبکہ 3.9 ملین شیز تک کا وولیم لگا ہے ایوریج ریٹ ہے ایک سو پینسٹر روپے پچاس پیسے کا انٹرادے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو جو انٹرادے ہائی ہے آج کا اب تک کا وہ ایک سو سٹا سٹا روپے چوالیس پیسے کا جبکہ ایک سو باسٹر روپے پندرہ پیسے کا آج کا لوگ ہے جبکہ اوپننگ ریٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک سو سٹا سٹا روپے پچاس پیسے کا مارکٹ با آرڈر کی وینڈو پر نظر ڈالیں ٹ آفرز زیادہ نظر آ رہی ہے بیٹس کے مقابلے میں جبکہ پرائس پرفارمنس اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ ماہ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینج کے اندر جائے ٹی آر جی جائے وہ موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بھی اراؤنڈ ایک سو چہتر ایک سو ستتر کے لیول سے جائے سٹا پرائس دوبارہ نیچے آئی تھی اس بار بھی دوبارہ جو ریلی ہے اس میں پھر دوبارہ اراؤنڈ ون سیونٹی سیون ون سیونٹی ایٹ سے س بہتر تھا جس طرح دیگر سٹاکس کا سیشن اچھا تھا کیونکہ اور آل مارکٹ کی پرفارمنس کل کافی بہتر جائے وہ رہی تھی اس کی وجہ سے ٹی آر جی کی بھی پرفارمنس جائے وہ بہت ہی بہتر رہی والیومز بھی اچھے رہے اچھی کلوزنگ رہی لیکن آج کیونکہ اور آل مارکٹ سینٹیمنٹ بہتر نہیں ہے انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر بھی سیلنگ ہے جس کی وجہ سے اس وقت ٹی آر جی بھی جو کل کی جو بلشنس تھی اس کو آج کنٹینی نہیں کر پائے اور اس وقت نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت تقریباً پانچ روپے نینہ نوے پیسے تک کیجئے اس کی شیئر پرائس میں کمی ہو چکی ہے ساتھوے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرس میں وہ ہے او جی ڈی سی او جی ڈی سی بھی اس وقت نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس وقت اس کی سٹاک پرائس اگر ہم دیکھیں تو اس میں تیہتر پیسے تک کی جو ہے وہ کمی ہو چکی ہے جبکہ بائر سیلر پر اگر ہم نظر ڈالیں اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں او جی ڈی سی میں کے بیاسی روپے باڑون پیسے پر بائر ہے جبکہ جو سیلر ہے اس وقت وہ بیاسی روپے نوے پیسے پر اس وقت سیلر ہے جبکہ تین ایشاریہ سات ملیننٹھس تک کا وولیوم لگا ہے ایوریج ریٹ ہے تیراسی روپے سات پیسے کا انٹر ڈی ہائی لو اگر ہم دیکھیں اس وقت او جی ڈی سی کا تو تیراسی روپے پچاس پیسے کا انٹر ڈی ہائی جبکہ بھیاسی روپے有點 ٹتیس پیسے کا انٹر ڈی لو ہے جبکہ تیراسی پیسے کے ریٹ سے جارے او جی ڈی سی کے شیئز میں جہاں ٹریڈنگ کا آغاز ہوا مارکٹ و آرڈر کی ونڈو پر نظر ڈالیں اس وقت او جی ڈی سی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پر کتی بیٹز اور کتی آفز ہے ریلیٹیو لی آفز جہاں وہ زیادہ نظر آ رہی ہے بیٹز کا مقابلے میں جبکہ پرائیس پرفارمنس دیکھیں اگر ہم او جی ڈی سی کی پچھلے کچھ ماہ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ نائنٹی سکس روپیز کے آس پاس جہاں سٹاک پرائیس کے اندر جہاں ایک ڈسٹریبیشن جہاں دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد سٹاک پرائیس جہاں وہ آہستہ آہستہ نیچے جہاں آنا شروع ہوئی اور کل کا سیشن بھی باوجود اس کے اوورال مارکٹ کی جو پرفارمنس تھی بہتر رہی کل بھی او جی ڈی سی کی جو کلوزنگ تھی وہ نیگٹیو زون میں ہوئی لیکن والیمز کے اندر جہاں کچھ ایمپروومنٹ جہاں وہ نظر آئی آج اس وقت دیکھیں تو آج بھی نیگٹیو زون میں اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے او جی ڈی سی اور اس وقت تقریباً ایٹی نائن پیسے تک کی جہاں اس کے شیئر پائیس کے اندر جہاں وہ کمی آ چکی ہے آٹھوے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیم لیڈرز کی فیرس میں وہ ہے یونٹی یونٹی فوڈز لیمیٹیڈ کی اگر ہم بات کریں تو یونٹی فوڈز لیمیٹیڈ بھی سوٹ نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت اس کی سٹاک پرائس میں ایک روپے پینٹ سٹھ پیسے تک کی کمی ہو چکی ہے بائیر سیلر پہ نظر ڈالے تو ایک تیس روپے چالیس پیس پیسے بائیر جبکہ ایک تیس روپے پچاس پیسے بائیر سیلر ہے جبکہ تین اشاریہ سات ملیٹس تک کا وولیم لگا ہے اب تک یونٹی فوڈز لیمیٹیڈ میں جبکہ ایوریج ریٹ ہے باتیس روپے چھپیس پیسے کا انٹرڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں یونٹی کا تو تین اشاریہ سات ملیٹس پیسے کا انٹرڈے ہائی جبکہ ایک تیس پیسے پندرہ پیسے کا انٹرڈے لو ہے اوپننگ ریٹ اگر ہم دیکھیں تو تین اشاریہ سات ملیٹس پیسے کا ہے جبکہ مارکٹ بائی آورڈر کی وینڈو پر نظر ڈالیں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفرز ہے جبکہ پرائیس پرفارمنس اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گراف ہے اس میں کہ کس طرح راؤنڈ فورٹی سکس پوائنٹ سکس سے جو سٹاک پرائیس وہ مسلسل نیچے آتی رہی کل کا سیشن اس کا بھی اچھا رہا لیکن آج اس وقت جو ہے اس وقت کے اگر ہم اب تک کی پرفارمنس دیکھیں تو بیڈز نے دوبارہ کنٹرول سنبھالا ہے موو کا اور اس وقت ایک روپے پچاس پیسے تک کی سٹاک پرائیس کے اندر کمی ہو چکی ہے نوے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیم لیڈرز کی فرست میں وہ ہے ڈبل جیل ڈبل جیل کی بات کریں غنی گلوبل ہولڈنگز لیمیٹڈ کی تو یہ بھی سکت نیگٹیف زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس وقت اس کی سٹاک پرائیس میں دو روپے پندرہ پیسے تک کی جائے وہ کمی ہو چکی ہے اور اس وقت بائیر سیلر پر اگر ہم نظر ڈالیں ڈبل جیل کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹیس روپے نوے پیسے بائیر جبکہ اٹیس روپے پیس سیلر ہے اس وقت اگدم سے والیم جو ہے بہتر ہوئے تھری پانٹ فائی ملین چیز تک کا ٹوٹل والیم لگا ہے اس وقت کرنٹ بائیر سیلر دیکھیں تو اٹیس روپے بائیر جبکہ اٹیس روپے چالیس پیسے بے سیلر ہے جبکہ ایوریج ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے انتالیس روپے تیس پیسے کا جبکہ انٹرڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو چالیس روپے بائیس پیسے کا انٹرڈے ہائی جبکہ سینٹیس روپے نوے پیسے کا اس کا انٹرڈے لو ہے جبکہ اوپننگ ریٹ اگر ہم دیکھیں ڈبل جیل کا تو جو اوپننگ ریٹ ہے وہ ہے چاریس روئے بائیس پیسے کا مارکٹ با آرڈر کی ونڈو پر نظر ڈالیں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پر کتی بیڈز اور کتی آفز ہیں وہ ڈبل جیل میں موجود ہیں پرائیس پرفارمس کی جہاں تک بات ہے تو اس وقت آپ اپنی سکرین پر گراف دیکھ سکتے ہیں ڈبل جیل کا کہ کس طرح فیفٹی ون سے جو سراک پائیس ہے وہ نیچے پھر تھرٹی نین پر باٹم آؤٹ ہونے کے بعد دو اٹیمٹ ایسے ہوئے لیکن اس کے باوجود جہاں بوز جہاں وہ اس لیول کو اس ریزسٹنس لیول کو جہاں وہ بریک کرنے میں ناکام رہے اس کے بعد دوبارہ سے جو سٹیپ ڈیکلائن ہے وہ کلیرلی گراف کے اندر جہاں وہ دیکھا جا سکتے ہیں کل کا سیشن ڈبل جیل کا بھی اچھا رہا لیکن آج جہاں جس طرح مارکٹ کے سینٹیمنٹس جہاں وہ کافی خراب ہیں اس کا امپیکٹ جہاں ڈبل جیل کی آج کی پرفومنس پہ جہاں وہ ڈیفینٹلی نظر آ رہا ہے اس وقت دو روپے پندرہ پیسے تک کی جہاں اس کی سٹاک پرائس کے اندر کمی ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہ کلوزنگ بھی اسی طرح نیگٹیو زون میں ہوتی ہے یا کچھ ریکووری ہے اٹلیسٹ فائنل آج کے اندر جہاں وہ دیکھی جا سکتی ہے فائنلی دسویں نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین وولیوم لیڈرز کی فیرسٹ میں وہ ہے ٹریٹ ٹریٹ کے اگر ہم بات کریں تو ٹریٹ بھی اس وقت ہے نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت اس کی سٹاک پیس میں پینتیس پیسے تک کی کمی ہو چکے ہیں بائی آر سیلر پر نظر ڈالیں جبکہ چالیس سپ rainbow پر نانوہ پیسے پر سیلر ہے جبکہ جو والیوم لگا ہے وہ ہے ٹو پائنٹ یہٹ ملینٹریس کا جو ایوریج ریٹ ہے وہ ہے 42 رب ایک پیسے کا انٹر ڈہ ہائی لوگر ہم دیکھیں تو 42 رب ستر پیسے کا انٹر ڈہ ہائی ہے جبکہ 42 رب ایک پیسے کے ریٹ سے ٹریٹ کے سٹاکس میں وہ ٹریڈنگ کا آغاز ہوا مارکٹ بی اورڈر کی وینڈوں پر نظر ڈالیں تھا سکتا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پر کتی بیٹز اور کتی آفا جا ہے وہ لگی ہوئی ہے ٹریٹ میں جبکہ پرائیس پرفارمنس کا اگر ہم جائز آ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونسٹ روپے کے ریٹ سے جا ہے جا ہے سیدھا ڈیکلائن جا ہے وہ سٹاک پائس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے جو کہ فردر جا ہے ایکسلریٹ ہوا جا ہے وہ ایکسلریٹ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آراؤنڈ سپٹیمبر کا جو مہینہ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈ ہے وہاں سے سٹاک پائس جا ہے وہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہی جس طرح مارکٹ کے اندر جو پریس شیئر ہے کچھ بیلڈ ہوا دیفنیٹلی اس طرح دیگر سٹاک کی طرح ٹریٹ میں بھی سٹیپ ڈیکلائن جا ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کل کا سیشن اچھا تھا لیکن آج جو ہے وہ جو مومنٹم ہے وہ اس وقت نظر نہیں آرہا اور اس وقت جو سٹاک پائس اس میں چالیس پیسے تک کی جو کمی ہو چکی ہے ناظرین یہ تو ہم نے آپ کے سامنے فیرست رکھی ان سٹاکس کی جو کہ اس وقت زیادہ ایکٹیو ہیں جن میں اب تک سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں وہ نظر ڈالتے ہیں ان سیکٹرز کے اوپر جو کہ اس وقت زیادہ ایکٹیو ہیں جن میں سب سے زیادہ جو اب تک والیوم جو ہے وہ ویٹنس کیا گیا ہے اس وقت پہلے نمبر پہ جو سیکٹر موجود ہے ٹاپ ٹین موسٹ ایکٹیو یا موسٹ ٹریڈڈ سیکٹرز کی فیرست میں وہ ہے اگین ٹیکنالوجی اینڈ کمیونکیشن سیکٹر اور اب تک اس سیکٹر کے اندر جو ویولیوم لگا ہے وہ ہے 54.6 ملین چیز کا جبکہ دوسرے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل سیکٹر کے گھر ہم بات کریں تو اس میں 14.5 ملین چیز تک کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جبکہ تیسرے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے ریفائنری سیکٹر ہے 13.5 ملین چیز کے ساتھ جبکہ چوتھے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے فوڈ اینڈ پرسنل کیر پرڈیٹس 10.3 ملین چیز کے ساتھ جبکہ پانچوے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے کیمیکل سیکٹر 4.9 ملین چیز کے ساتھ جبکہ چھتے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے سیمٹ سیکٹر سیمٹ سیکٹر کے اندر 4.5 ملین چیز تک کا کام ہوا ہے اب تک جبکہ اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ ہے کمرشل بینکس 4.5 ملین چیز کے ساتھ جبکہ آٹھویں نمبر پہ آج جو سیکٹر موجود ہے وہ ہے اوائل ان گیس ایکسپلوریشن کمپنیس 4.3 ملین چیز کے ساتھ جبکہ نووے نمبر پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے کیبل ایلیکٹریکل گوڈس 3.1 ملین چیز کے ساتھ جبکہ فائنلی دسویں نمبر پہ جو سیکٹر موجود ہے موسٹ ٹریڈڈ یا موسٹ ایکٹیو سیکٹرز کی فیرست میں وہ ہے مسئلینیس سیکٹر اور اس سیکٹر میں تقریبن 3.18 ملین چیز تک کا وولیوم لگا ہے ناظرین یہ تم نے آپ کے سامنے فیرست رکھی ان سیکٹرز کی جو کہ اب تک کی پرفارمنس کے حساب سے سب سے زیادہ جائے وہ مارکٹ کے اندر ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں جائے وہ رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ملک بھر میں جو کوویڈ نینٹین کی صورتحال ہے اس حوالے سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ان سی او سی کے مطابق جو نئے کیسز آئے ہیں ملک بھر میں ان کی تعداد 1560 رہی ہے جبکہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 48836 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے اس میں فردر کمی جائے وہ ریکارڈ کیے گئے اور پوزیٹیوٹی ریٹ 3.19% کی سطح پہ آ گیا ہے ڈیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کوویڈ نینٹین کی وجہ سے جو ڈیٹس ریکارڈ کی گئے ہیں ان کی دادہ وقت فیفٹی ٹو رہی ہے ویکسینیشن کی رفتار میں اضافہ کچھ ہوا پچھلے کئی دنوں سے ہم بات کر رہے تھے سوالے سے کہ جو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے کسی وجہ سے وہ کچھ حسوس جا ہے وہ ہوئی ہے کیونکہ جو ویکسینیشن کی جو ڈوزز تھی وہ چھے لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ سے اوپر بڑھنی پا رہی تھی اب گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے نمبر کے مطابق جو ویکسینیشن کی جو ڈوزز ہیں وہ ان میں اضافہ ہوا ہے رفتار بڑی ہے ان سی او سے کے مطابق نو لاکھ باسٹھ ہزار نو سو سات ڈوزز جا ہے وہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ لگائی گئی ہے تو ڈیفنیٹلی کچھ ایمپورمنٹ ویکسینیشن کی رفتار میں جو وہ نظر آئی ایک اور ایمپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھیں اکانومی کے حوالے سے خاص طور پر کہ جو فائنینس منسٹری ہے انہوں نے ہائلائٹ کی ہیں کہ کچھ جو اکانومک جو ڈاؤن سائیڈ جو رسکس ہیں اکانومک آؤٹلوک کو لے کے ان میں انہوں نے تین رسک کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے خاص طور پر سب سے پہلے بات کریں جو جو کمورٹی کی جو پائسز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر ان میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک جو ہے ایک رسک جو ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا ہے پاکستان کی جو اس وقت اکانومک آؤٹلوک ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فائنینس منسٹری کے مطابق جو اکانومک آؤٹلوک ہے اس کو اگر کچھ جو ہے رسک کا سامنا کرنا پڑ رہا تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو رسک موجود ہے وہ ہے رائزنگ کمورٹی پرائسز انٹرنیشنل مارکٹ اور اس کے بعد جو ڈیفرنٹ ویریانٹس آ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے وہ بھی ایک رسک کے طور پہ جو سامنے آیا ہے پاکستان کی جو اکانومک آؤٹلوک ہے اس کو اور ساتھ ساتھی سے نمبر پہ جیو پالٹیکل جو ڈینیمکس چینج ہوئے ہیں خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کو لے کے یہ وہ تین رسک جہاں جو پاکستان کی اکانومک آؤٹلوک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح جو ہے گورنمنٹ سٹرڈیجیز کے تحجے ان کا جو امپیکٹ ہے اس کو اٹلیز جو وہ میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک اور اہم خبر کے پی کی آر کے جو جو ڈیکلائن ہے علاقہ سٹیٹ بینگ نے انٹروین بھی کیا اس کے باوجود جو ریکوری تھی وہ بہت ہی شورٹ ٹرم کی رہی شورٹ ٹرم سے بھی بہی مختصر دورانیہ کی رہی کیونکہ اس کے کچھ ہی دن بعد جہاں دوبارہ سے جو ڈیکلائن ہے پی کی آر کے اندر اگینسٹ یو ایس ڈالر اس کا سلسلہ جہاں وہ شروع ہوا کل آل ٹائم ہائی جہاں وہ لگا پی کی آر کا آل ٹائم لو اگر ہم بات کریں اگینسٹ یو ایس ڈالر خاص طور پر روپی کا تو آل ٹائم لو لگا پی کی آر کا اگینسٹ یو ایس ڈالر اور انٹر بینک میں ون سکسٹی نائن پوائنٹ نائن سیون کی سطح پر جہاں وہ کلوز ہوا پاکستان روپی اگینسٹ یو ایس ڈالر تو دیفنیٹلی جو اکنومک ایشوز ہیں اس کا ایمپیکٹ جہاں وہ اب پی کی آر کے اوپر کلیر لی جہاں وہ نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہاں جا کہ یہ پیریٹی جہاں وہ سٹیبل ہوتی ہے کیونکہ جو ہی مزید ڈیویلیشن اگر ہوگی تو ڈیفنیٹلی اس کا ایمپیکٹ جہاں وہ جو ایمپورٹنڈ انفلیشن ہے اس کے اوپر بھی پڑے گا ایکانومی کے اوپر بھی پڑے گا اگر حد سے زیادہ ڈیویلیشن ہوتی ہے دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس کو سٹیٹ بنک کے ساتھ مل کے کس طریقے سے جہاں وہ مینجر کرتی ہے آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لئے اپنے اس فادر سین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ